اوڈیو جنگ ازادی اظہار رائے کے خلاف ہے ایکٹ کے مطابق چیف جسٹس تین ججز کے نام بطور ٹربیونل تجویز کر سکتے ہیں اگر حکومت چاہے تو ان ناموں کو رد کر کے نئے نام منبوا سکتی ہے ندیم سرور ایڈوکیٹ نے کہا کہ چیف جسٹس کی تجویز کو رد نہیں کیا جا سکتا اس پر عمل لازمی ہے ایکٹ کے مطابق حکومت پنجاب جسٹس کے نام بطور ٹربیونل تجویز کر سکتی ہے ان تین ناموں سے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ ایک نام منتخب کر سک عدلیہ کے معاملات میں حکومت مداقلت نہیں کر سکتی جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیئے کہ ٹربیونل حکومت کے حکوم پر چلتے ہیں عدلیہ کے حکوم پر نہیں جیسے سروس ٹربیونل اور بینکنگ ٹربیونل ہیں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اس ایکٹ کے مطابق جسٹس کی تنخواہ وغیرہ کا تائین حکومت کرے گی یہ بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس امجد رفیق نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ قانون کیسے آزادی اظہر رائے اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے ندیم سرور ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ اس ایکٹ کے مطابق بغیر کسی ثبوت آپ کیسز کی کاروائی شروع کر سکتے ہیں جسٹس امجد رفیق نے کہا کہ اگر آپ چیف منسٹر کو کسی بیان دینے پر عدالت میں لے آئیں تو یہ غلط بات ہے جس پر ایڈوکیٹ ندیم سرور نے کہا کہ چیف منسٹر جھوٹ نہ بولیں وزیر تلات پنجاب صبح سے شام تک جھوٹ بولتی ہیں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اس ایکٹ کے مطابق کیس کے فیصلے سے پہلے ہی ملزم تیس لاکھ جرمانہ آدھا کرے گا جس پر جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیئے کہ قانون کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے تیز ترین انصاف کے لیے یہ ضروری ہے سرکاری وکیل نے حد تک عزت ایکٹ کے خلاف درگتائید درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں خصوصی عدالتوں میں ججس کی تینات پر حکومت اور لاہور ہائی کھوٹ کی مشاورت ہوئی